اس کو خطرہ بڑھ جاتا ہے اور وہ خطر یہ ہے کہ یہاں پہ اکثر کالے لوگ پھرتے ہیں یہاں صبح صبح کا ٹائم ہے ابھی تک سورج بھی نہیں نکلا اور یہ ہمارے عوام ہے سہری میں آخریت ہے موسیقا مرحبا اور پھر نکل جائیں گے کھام پہ یہ ادھر روٹین چلتی ہے تقریبا بھی آج دیکھتے ہیں کئی سال داز ہوتا ہے کھام پہ جا کے ہیں اور یہ پنجابی ہونے کے نشان آخری روزے کی سہری میں آخری دائیں لوجی صبح کے چار بچ کے چھپن مینٹ ہو چکے ہیں اور ہم ابھی نہیں کرنے والے کام پہ کیونکہ بھائی پانچ بجے پہنچنے ہوتا گاڑی کے پاس اور اس کے بعد ہمیں نکلنا ہے پانچ سوا پانچ پہنچیں گے سائیڈ پہ کام کریں گے سات سات گھنٹے میکشمم بنتے پونے بارہ بجے تک اور کام کرنے کے بعد سات گھنٹے پھر ہوگی چھٹی ہمیں اور پھر آ جائیں گے گاڑ اور اس وقت سین یہ کہ اگر سودیا میں میں ویسے رات والا حساب ہو رہا ہے رات تقریباً دس گیارہ بجے کے بعد ایسا حساب ہوتا ہے کہ آپ کو گلیوں میں کوئی نظر نہیں آتا اور اگر یہ حساب ہو جائے تو یقین جانے جو خارج ہے اس کو خطرہ پڑ جاتا ہے اور وہ خطر یہ کہ یہاں پہ اکثر کالے لوگ پھرتے ہیں اور وہ بہت زیادہ چوڑیاں کرتے ہیں موبائل چھین لیتے ہیں چھین کے لے جاتے ہیں یہ میں مرے دکھا تھا کوئی بندہ بچھر نہیں آتا یہ بھائی آرہے ہیں ہمارے ہمارے سین حساب میں بھی ایسے یہ کوئی بندہ بچھر نہیں ہوتا جس کی وجہ سے اکثر ایسے ہوتا کہ گاریاں کھڑی ہیں گاریوں کا شوجتہ اٹھتے ہیں اس کی وجہ سے ہمارے خارجی بھائی ہیں وہ زیادہ ڈراتے ہیں لو جی سایڈ پہنچ چکے ہیں تقریباً سوہ پانچ پہلے ہیں اور ساتھ کے اندیڈی دیوٹی ہوئے ہیں بارہ چھٹی اور یہ سینجا کریں آپ سوہ سوہ کا ٹائم ہے ابھی تک سورج بھی نکلا اور یہ ہمارے عوام ہے جو کام کے لیے آئی ہے سایڈی ہے تقریباً ہوسپیٹل اور دوسرے طرف جو ویلے ٹائپ ہیں سوڈیوں کے گھر اور یہ والا ہوسپیٹل ہے یہ طرح ہم کام کریں سوڈی لو جی چھٹی کا ٹائم بھائی ہو گیا ہے اور اسمان کلوز کر کے کٹھا کر کے ہم جا رہے ہیں واپس گھر ساتھ سے آٹھ گھنٹے ڈیوٹی کرنے کے بار اور سین یہ ہے کہ دھوپ دھوپ بھی بھائی چپیڑے ماری ہے چپیڑے اس وقت اتنی سخت اور اچھے والی دھوپ ہو رہی ہے آنکھیں نہیں گھنے اور دلال چھٹی کا ٹائم ہو گیا ہے اور یہ سارے بندے جا رہے ہیں گھر واپسی کیوں کہ واپسی جا کے ریسٹ کرنی ہے 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 کے بہت دائنی ہے یہ رہی گاڑی گاڑی میں بیٹھیں گے اور چلے جائیں گے گھر اور ہوں گے دس سے پونہ مرے پہنچیں اگر زیادہ راش ملا تو زیادہ راش ملا تو زیادہ ٹائم لگے گے گھر اچھا گھر پہنچنے والا تھا اور راستہ میں چلتے چلتے ایک بعد میرے ذہن میں آگے میں نے سوچا آپ سے شیئر کروں یہ سوڑی حکومت کا لے بر طبقے پہ ہے یہ حسان ہے کہ وہ دن اور رات میں تقریباً زیادہ نہیں تقریباً جو ہے نا وہ ساڑھے چھے سے سات گھنٹی ڈیوٹی ہوتی ہے یہ سعودی حکومت کا لیبر طب کے بھی حسان ہے کہ انہوں نے ٹھیک داروں کو فورس کیا ہوا ہے اور کمپنی کے جو اونر ہیں انہوں نے فورس کیا ہوا ہے کہ وہ لیبر سے زیادہ رمضان میں زیادہ تار کام نہ دے سکیں زیادہ سے زیادہ ڈیوٹی میکسیمم ڈیوٹی کمپنی میں چھے گھنٹ ہیں اور ازاد جو بندے کام کرتے ہیں ٹھیک دار کے پاس سات گھنٹے یہ میں سمجھتا ہوں سعودی حکومت کا احسان ہے لیبر طب کے کے اوپر ابھی خلال زور کی ازانیں ہو رہی ہیں انشاءاللہ نہائیں گے اور نماز پڑھنے کے بعد ہوسٹ ہے مارکٹ جائیں اگر مارکٹ نہ آگے تو واپس سو جائیں گے اور پھر اٹھیں گے اثر کے ٹائم اور پھر افتاری کے لیے ہی کریں گے بس خلاس ابھی افتاری کی تیاری چلی رہی تھی کہ پیچ میں پانی ختم ہو گیا پانی لینے کے لیے جا رہے ہیں کریب بنے ایک سر ڈیڑ گھنٹا پچھا ہے افتاری میں اور اس کے بعد بس ہمارے بندر میں ہمارے اٹھار میں روزے کا ہے تام یہاں پہ ہو چکا ہے اور ایک سر ڈیڑ گھنٹے بعد انیس میں روزے کی شروعات ہو جائے اور جو ہماری پہلے دن سے لے کے چوت میں روزے تاک ہماری جو روٹین چلی تھی وہ پندر میں روزے آ کر روزے ختم ہو گی اور اس کے بعد ہماری دوری بن گی ابھی صرف گیارہ دن بچے ہیں اید میں دیکھتے ہیں گیارہ بچے ہیں دس بچے بچے ہیں الحمدللہ جی ڈھارمہ روزہ بلکل ختم ہو چکا ہے اور انیس میں روزے کی شروعات ہو اور ابھی ایک دوست کے پاس میں ہو کے آیا ہوں ہارا گھنٹا گف چھپ کی ہے جل پہل گیا اور اس کے بعد بھی میں جا رہا ہوں گھر گھر جا کے سو جائیں گے صبح اٹھیں گے سیری کے بعد نکل جائیں گے بھائی کام پہ تو پوری ویڈیو اور اس کے بعد یہ جو آپ کو دکھایا یہ پورے دن کے ہمارے روٹین تھی تو انشاءاللہ ملتے آپ سے کس اور ویڈیو میں کس اور ویڈیو میں دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ